موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا قاضی عبدالستار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ستار قاضی ویلاگز جی ہاں دوستو میں اس وقت اپنی زمین پہ اپنی قیتی پہ جہاں میں نے بیج لگایا ہوا ہے ایری نائن جی ہاں اور بہت سارا ماشاءاللہ ابھی چندی دنوں میں اس کو پھر میں شفٹ کرنے والا ہوں اپنی زمین میں اور گرمی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی بہت تیز جو اور زیادہ ہے تو ابھی اسے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ شور شرابا بچوں کا آواز ہیں اور یہاں پہ پرسکون محول ہے اور یہاں تھوڑی گرمی تو ہے لیکن کھلا محول ہے کھلی ہوا ہے اور یہاں پہ کھلا سانس بھی لے رہے ہیں تو سوچا آپ دوستوں کے ساتھ پھر کھلی کچاری بھی ہونی چاہیے کھلے خیالات بھی ہونے چاہیے کھلے جو کھلی کھلی پاتی بھی ہونے چاہیے اور دین اسلام کے بارے میں مذہب کے بارے میں اور آج کا ہمارا موضوع ہے اور زبردست موضوع ہے وہ ہے عید غدیر جیہاں دوستو ہم تقریباً میں جب سمجھ سے ہوا ہوں جب میں سمجھ سے ہوا ہوں تقریباً میں نے سمجھ پائی ہے تو میں نے کبھی عید غدیر کا نام نہیں سنا شہطہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کیونکہ ہم نے صرف بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ عید ہیں دو ایک عید الفطر اور ایک عید الوزا ایک چھوٹی عید ایک بڑی عید چھوٹی عید پہلے آنے آتی ہے اور جو بڑی ہے وہ بعد میں آتی ہے جس کو عید الوزا کہا جاتا ہے ہم نے بچپن میں یہ دو عیدو کا ہم نے ذکر سنا ہے ہمیں جو میں پڑھا کرتے تھے ہم سکول میں پڑھا کرتے تھے یا مدرس مدارس میں پڑھا کرتے تھے تو وہاں پہ ہم نے صرف دو عیدو کا ذکر سنا ہے عید الفطر اور عید الوزا لیکن چند سالوں میں مثال کی طور پر ابھی جیسے آج سے تقریبا میں نے تو انیس سو انانوے میں ایک اور عید سنی پھر انیس سو انانوے میں ایک اور عید سنی تاکہ ہم جہاں پہ ٹھہر رہے تھے جہاں پہ مرہ رہے تھے ہمارا جہاں بلیچ تھا ہمارا جہاں گھاؤ تھا تو وہاں دور دور تک کہیں بھی آزان نہیں آتی تھی سوائے اس مسجد کی کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ سنی مسلک سے ہے الحمدللہ ہمارے پورے خاندان کا جو مسلک ہے وہ سنی مسلک ہے تو ہم پورا وابستہ جو ہے سنی مسلک سے ہیں اور وہاں پہ جو ہے ہمارے جو استاد محترم وہاں کرتے تھے جہاں پہ جو پہلے گزر کے ہم چھوٹے تھے جب آزانیں سنتے آ رہے تھے تو اس دور میں تو وہاں پہ جو اسلام نہیں پڑھا کرتے تھے ہمیں اتنا تو پتہ ہے اتنی جان ہے لیکن ایک آواز آتی تھی انہیں سنتے انہیں جنہیں ہمیں سمجھ آئی ایک آزان آتی تھی دور سے کبھی کبر ہوا اگر چلتی تو وہاں پھر اس کی ہوا جو اس کے ان سے جو ہے نا اس کو ہمارے کانوں کی لہروں تک وہ پہنچاتی تھی آواز وہ اس سپیکر میں آتی تھی آواز تو وہ وہ اسلام پڑھا کرتے تھے پھر ہم اپنے والدے سے پوچھتے کہ بھائی یہ آزان سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں کیا ہے تو انہوں نے کہا بھائی یہ ایک نیو فرقہ ہے کہتے تھے یہ ایک نیو فرقہ ہے جو اس کی ہمیں جان نہیں ہے تو یہ پتہ نہیں کیوں پڑھتے یہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے ہم اپنے استادوں سے میں نے یہ پوچھا کہ کوئی پتہ نہیں ہے برحال وہ ان کا اپنا خیال ہے اسلام پڑھو اسپیکر نہیں ہوا کرتے تھے تو ایسے آزان دیتے تھے تو اس میں ہو سکتے دل میں پڑھا کرتے ہوں لیکن اب اسپیکر آ گئے تب ہی جو انہوں وہ زہر سے پڑھا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم برحال وہ اپنا خیال ہے اب ہم نے جو ذکر کیا ہے وہ عید غدیر یعنی عیدوں کا ہم نے ذکر کیا ہے اب عید کا ہم نے تو پھر دو عیدے سنی تھی اس کے بعد پھر جو ہے وہ تیسری عید یعنی جب ہم انہوں میں نے جو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا اس کے بعد تیس سار چار سار یا پانچ سار کے بعد ہم بڑے ہو گئے سمجھ دار ہو گئے تو پھر ہم نے ایک تیسری عید بھی سنی اور تیسری عید یہ تھی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کہیں بھی ہم نے کہیں ہم اپنے استادوں سے جا ہمارے استاد تھے وہ ہمارے سنی مسلکے استاد تھے نہ دیوبند تھے نہ کسی چھیا تھے نہ ایلی تیشیر نہ جائفرے جو بھی مطلب جتنے بھی اپنے ان کے جو نو مسلک تھے کسی سے ہم نے وہ نہیں سنا ہم نے اپنے جو ہمارے سنی مسلکے والے تھے ہم نے ان سے سنا تھا کہ ہم نے عید ملاد نبی ہم نے کبھی نہیں سنی البتہ گیاروی شریف پیران پیر دستگیر جب ہم وہ پہلے جو ہم گندر میں کیوٹا ہوا کرتی تھی جمع ہوتا تھا تو پھر پیران پیر کا نام لے کر وہ اس کا جو پہلے حصہ نکال دیتے کہ بھئی یہ اللہ کے نام کا پیران پیر دستگیر کے نام کا یہ بانٹ دو یہ ہم نے سنا تھا پیران پیر دستگیر کا نام سے نکالا جائے تو اس کے بعد برحال عید ملاد النبی تو ہم نے الحمدللہ لوگ منا بھی رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے کامی دوست مناتے ہیں عید ملاد النبی اور الحمدللہ ہم ویسے اللہ کو منتے ہم عبادات کرتے ہیں ہم حافظ پڑتے ہیں لیکن اس کا تصور ہمارے دل میں نہیں ہے اس کے بعد میرے کافی دوست ہیں اہل تشریح فقہ زعفریہ سے تعلق کر رہے ہیں کافی دوست ہیں میرے تاکہ پورے سندھ مجاب میں یا جتنے میں میرے دوست ہیں یا کافی میرے آرٹسٹ دوست ہیں تو ان کا جو تعلق ہے وہ فقہ زعفریہ سے زیادہ ہے اہل تشریح سے تو پھر وہ دوست مجھے جو تقریباً آج سے پانچ سال پہل کہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج سے پانچ سال پہلے اس کے ساتھ تعلق ہوا تو پھر وہ جیسے اب یہ سوشل میڈیا اس کا دور آگیا سوشل میڈیا کا تو سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس پہ لگاتے تھے عید غدیر عید غدیر اب ایک دوست کو دوست بات رہتے تو ابھی جیسے ابھی اٹھارہ عید لوزا کو ایک دوست نے مجھے وہ اسٹیٹس عید غدیر کا بھیجا تو میں نے پھر وہی کافی کر اپنے اسٹیٹس پہ لگا دی کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو علم نہیں ہے آپ کو اگر جان اس میں کوئی علم کو آپ اگر جاننے نہیں چاہتے یا آپ کو جان نہیں ہے جان لینا چاہیے تاکہ اسلام میں ہم مسئلہ کے امرا اور جس مسئلہ میں ہم رہ رہے ہیں یا ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں تو اس میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اسلامی چیزیں اسلام کے جو باتیں ہوتی ہیں وہ سیکھنا ہمارے مسلمان کے لئے بہت ضروری ہیں تو جیسے میں نے وہ کافی کر کے میں نہیں رکھا تو ایک ہمارے بزرگ تھے استاد مطلب تھے تو انہوں نے فوراں مجھے کال کی کہ آپ کا پتہ ہے یہ آپ نے عید غدیر جو آپ نے شیئر کیا اس کا مجھے آپ مجھے پہلے معنی بتائیں اس کا مجھے مطلب بتائیں کہ عید غدیر کیا ہے تو دوستو ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا ہمیں کوئی علم نہیں تھا کہ عید غدیر کیا ہے اور کیوں اہل تشریف والے مناتے ہیں سنی مسلک والے دیومت مسلک والے اور جتنے بھی مسلک ہیں وہ کیوں نہیں مناتے ہیں موسیقی موسیقی